اردو کی تعلیم جناب پنڈی چندر پرکاچاوہر بجنوری نے خراج عقیدت پیش کیا کہ میں ہندو ہوں مگر ایمان رکھتا ہوں محمد پر کوئی انداز تو دیکھے میری کافی ردائی کا دربار امام حسین نے منقبت پیش کی جناب ماتھر لکنوی نے کہ جنت میں یہی کہہ کے چلے جائیں گے ماتھر جنت میں یہی کہہ کے چلے جائیں گے ماتھر شبیر کے قدموں کا نیشہ ٹھوٹ رہے ہیں اردو کی جو خدمت ہندووں نے کی ہے وہ ناقابل فراموش ہیں ہندووں نے اپنے خون جگر سے اردو کو دلھن بنایا ہے اس قافلے میں قاتون سامنی رہے شامید ہے محترمہ سبا صحابہ سیاما سنگھ سبا صحابہ جو رائے بھریلی سے تشریف لائے ہیں تعلیوں کے درمیان ہم اپنی تحضیبی و ثقافتی روایات کا مظاہرہ کریں گے اور سماعت کریں گے شامید سنگھ سبا صحابہ سے ان کی غزلیں میں اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں کہ سارے ہندوستان میں خوبصورت آواز سے خوبصورت غزلیں پیش کرنے میں شامید سنگھ سبا صحابہ کا جواب نہیں ہے تشریف لائے رہی ہیں سبا صحابہ کہ جب تک تیری جلفوں میں پروئی نہیں جاتے پھولوں کو مہکنے کی یادہ بھی نہیں آتے معزیز حضرین بہت اچھا سن رہے ہیں آپ لو بہت خوشی ہوئی کمال بھائی صاحب کے بہت شکر گزار ہوں کہ ایسے بازوگ سامین کی خدمت میں مجھے آج پڑھنے کا موقع مل رہا ہے سجر محترم کی اجازت چاہتے ہوئے غزل سے قبل ایک مطلع دو شیر حاضر کر رہی ہوں دیکھئے گا اپنے چہرے پر نیا چہرہ لگانا چھوڑ دے اپنے چہرے پر نیا چہرہ لگانا چھوڑ دے اپنے چہرے پر نیا چہرہ لگانا چھوڑ دے اے زمانے ابنے فتنے جگانا چھوڑ دے اے زمانے ابنے فتنے جگانا چھوڑ دے بہت بہت شکریہ حاضر کرتے ہوں آئینے کے سامنے یا دیکھو اپنی خامیاں چھوڑ دے آئینے کیسا ہنے آئینے کیسا ہنے دیکھو اپنی خامیاں غیر کے کردار پر انگلی اٹھانا چھوڑ دے غیر کے کردار پر انگلی اٹھانا چھوڑ دے اے زمانے ابنے اتنے جگانا چھوڑ دے اور دو مطلے دو تین شعر اور پر دیکھے گا حضرات یوں تو ملنے کو بہت اہل کرم ملتے ہیں یوں تو ملنے کو بہت اہل کرم ملتے ہیں یوں تو ملنے کو بہت اہل کرم ملتے ہیں بے غرز ہوتے ہیں جو لوگ وہ کم ملتے ہیں اور اس میں مطلع سے اپنا تعریف کراتی ہوں سماتھ فرمائے کون کہتا ہے کہ بادی دے نم ملتے ہیں کون کہتا ہے کہ بادی دے نم ملتے ہیں کون کہتا ہے کہ بادی دے نم ملتے ہیں مذکرا کر غم حالات سے ہم ملتے ہیں اور یہ شہد بطور خاص آپ کے خدمت میں حاضر کرتے ہیں سماتھ فرمائے حضرات زوق سجدوں کا مچل اٹھتا ہے پیشانی میں زوق سجدوں کا مچل اٹھتا ہے پیشانی میں زوق سجدوں کا مچل اٹھتا ہے پیشانی میں جی جگہ پہ بھی تیرے ناقش قدم ملتے ہیں اور یہ شہد بھی دیکھیں حضرات کہ نرم لہجے میں بھی ممکن ہے کہ نفرت مل جائے نرم لہجے میں بھی ممکن ہے کہ نفرت مل جائے اور تو پھولوں کے بھی بوشاکوں میں بم ملتے ہیں بہت اچھا ہے بہت شکریہ حضرات نرم لہجے میں بھی ممکن ہے کہ نفرت مل جائے آپ کو پھولوں کے بھی بوشاکوں میں بم ملتے ہیں اور حضرات جب ہم یہ جانتے ہیں کہ خوشی اور غم وہی عطا کرتا ہے تو پھر دیکھیں یہی سے ایک شعر حاضر کرتے ہوں پہنچے گا کہ سلسلہ غم کا تیرے پیار نے بخشا ہم کو سلسلہ غم کا تیرے پیار نے بخشا ہم کو سلسلہ غم کا تیرے پیار نے بخشا ہم کو اس لیے غم سے بھی خلاق سے ہم ملتے ہیں اس لیے غم سے بھی خلاق سے ہم ملتے ہیں بہت بہت شکریہ ایک مطلع دو شیر کے لیے مجھے حکم ہوا ہے مطلع بطور خاص آپ تک پوچھا رہی ہوں دیکھئے گا میری وفا ہے اس کی جفاؤں کے سامنے میری وفا ہے اس کی جفاؤں کے سامنے میری وفا ہے اس کی جفاؤں کے سامنے جیسے کوئی چراغ ہواں کے سامنے جیسے کوئی چراغ ہواں کے سامنے اتنی خاموشی سے آپ نے مطلع سنا ہم نے سمجھ میں نہیں آیا حضراء بہت ہے ایک سچا شعر آپ کے خدمت میں حاضر کر رہی ہوں دیکھئے گا کہ گردش تو چاہتی ہے تباہی میری مگر مجبور ہے کسی کی دعاوں کے سامن مجبور ہے کسی کی خواہدہ کرم نوازش حضراء بہت شکریہ اور اسلامی توارک کی روشنی میں یہ شعر میں جہاں تک ہمارے سامنے نظر تشریف فرمائے ماہ تک یہ شعر پہنچا رہی حضراء آپ مجھے محسوس ہونا چاہیے کہ یہ شعر میں واپی میں پڑھ گئے ہوں سماتھ فرمائے کہ نیزے پہ بھی بلند رہا کٹ کے سر میرا شنیئے گا حضراء نیزے پہ بھی بلند رہا کٹ کے سر میرا نیزے پہ بھی بلند رہا کٹ کے سر میرا لیکن چھکا نہ چھوٹے خدا بہت خوب نیزے پہ بھی بلند رہا کٹ کے سر میرا لیکن چھکا نہ چھوٹے خداوں کے سامنے لیکن چھکا نہ چھوٹے خداوں کے سامنے بہت 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 شکریہ اگر اجازت ہو تو کچھ شیر آ رہا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ حاضر کرتے ہوں آئیے عبرو اے غزم خمار صاحب کو یاد کرتے ہیں اور دیکھئے تھوڑا سمبھائی یہ ہاں بہت 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 اور تھوڑا سا قریب ہو جائیے حاضر قریب مطلع سمات فرمائیں تھوڑا سا قریب ہو جائیے سبا سامنے ایک مطلع اور ایک شیر پڑھنے کے بعد میں چاہتی مذہب ایک اور دو چار شیر کچھ اچھے آکے تک میں تو سماؤں ایسی وفا کرو کے وفا بولنے لگے ایسی وفا کرو کے وفا بولنے لگے دیکھئے اب یہ انام جو آ رہا ہے اس کے اوپر کچھ گفتگو ہوئی صاحب جو بچے بگڑنے لگتے ہیں تو ماباب کا بڑوں کا فرض ہوتا کہ پہلے ہی انہیں روکنا چاہئے اور جب وہ بگڑی چکے تو اس پر فابندی لگانے کی کیا ضرورت تھا بہرحال میں پڑی ہوں بزرگ ہوں ماں کی جگہ ہوں مشورہ تو ضرور دینا چاہتی ہوں پیغام کے ساتھ ایسی وفا کرو کے وفا بولنے لگے ایسی وفا کرو کے وفا بولنے لگے اور مٹھی کی کن کری بھی خدا بولنے لگے جیتا بات سبا چاہتا ہے مٹھی کی کن کری بھی خدا بولنے لگے ہمت کے وہ جراغ جلا وہ حیات میں ہمت کے وہ جراغ جلا وہ حیات میں اور نزلِ جھکا کے جن سے ہوا بولنے لگے نزلِ جھکا کے جن سے پیٹوں شخصیت بہت عدب میں اپنا ایک مقام رکھتی ہے ہمارے نازمِ مشہرہ اور ہمارے بھائی کمال جائیسی صاحب ان کے حوالے سے ایک شعر آپ تک پہنچا نہیں دیکھے گا فن پے ریاض کیجئے لقمان کی طرح فن پے ریاض کیجئے لقمان کی طرح فن پے ریاض کیجئے لقمان کی طرح ہر کس مرض کی خود وہ دوا بولنے لگے فن پے ریاض کیجئے لقمان کی طرح ہر کس مرض کی خود وہ دوا بولنے لگے اور ایک شعر اور دینا چاہتی ہوں آپ کو حضر سنیا گا شکریہ خرم نوازش بہت ہی گھوڑا رہی تھی حضرات کی پتہ نہیں مجھے آپ کہیں مائک سے واپس نہ کر دیں لیکن خورم نوازش یہ شعر دے رہی ہوں سنیا گا حضرات کہ شرمندگی کے عشق بہاو کچھ اس طرح 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 مابود کے قرم کی ادام بھولنے مابود کے قرم کی ادام بھولنے مابود کے قرم کی ادام بھولنے اب ہم سب کیلئے تو شاعری عبادت ہے یہ بھائی تو فریر تو نہیں ہے برہار ایک شیر اور حاضر کرتے ہوں آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے کمال بھائی کی نظر پر یہ شیر کہ وہ آئے سامنے تو زبا کچھ نہ کہہ سکی کیا بات ہے کیا بات ہے ہا 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 کہ قدموں میں بیٹھتے ہیں ہم لوگوں نے بیٹھنے کے عداب سیکھیں برہار شاہری کیا کروں گی اگر بیٹھنا ہی آجائے سلیقِ غصاصِ عدبی بشاروں کے میں فیلم میں تو بڑی بہت بات ہوتی ہے شیر حاضر کرتی ہوں کہ وہ آئے سامنے تو زبا کچھ نہ کہہ سکی وہ آئے سامنے تو زبا کچھ نہ کہہ سکی کیا بولنے تو آئے تھے کیا بولنے لگے کیا بولنے لگے بہت اچھا سنے حضرات سوستی دو چار شہر اور آپ کی خدمت میں حاضر کروں دیکھے گا بہت بہت شکریہ حضرات کرم نوازی دوت احسان آپ کا مطلع سماعت فرمائیں انسان سب ہوتے ہیں پر سب کا ایک پردار کریکٹر اگلگ ہوتا ہے جس کی جو فچرہ چھوٹی وہ کام کرتا دیکھے گا مطلع حاضر کرتی ہوں ستم کرنے والے ستم کر رہے ہیں ستم کرنے والے ستم کر رہے ہیں ہم اہل کرم ہیں کرم کر رہے ہیں کرم کر رہے ہیں ہم اہل کرم ہیں جواب نہیں ہے مطلع کرم کر رہے ہیں اور دشمن کے ساتھ ہمیں کس طرح پیشانہ ہے کہ خود وہ شرمندہ ہو جائے حضرات حضر کرتی ہوں کہ ستم کر کی آنکھوں کو نم کر رہے ہیں یہ اپنے اچھی سروں سے دشمن کو پشیمہ تب ہے دیکھے گا کہ ستم کر کی آنکھوں کو نم کر رہے ہیں ستم کر کی آنکھوں کو نم کر رہے ہیں جو مشکل تھا وہ کام ہم کر رہے ہیں اور حضرت آپ اجازتیں تمہیں معذرت کے ساتھ ناظرمی مشارہ کی نظر کر دوں جس ضروری سمیں ہے مسلحت کوئی ورنہ ضرور اس میں ہے مسلحت کوئی ورنہ وہ کیوں مجھ پہ اتنا کرم کر رہے ہیں بہت خوب بہت خوب وہ کیوں مجھ پہ اتنا کرم کر رہے ہیں نہیں جواب نہیں ہے سبا سبا اور اس شہر کا پہلا مصرہ آپ سب کی نظر ہے اور دوسرا مصرہ میں نے اپنی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے ضرور اس میں ہے مسلحت کوئی ورنہ ضرور اس میں ہے ضرور اس میں ہے مسلحت کوئی ورنہ وہ کیوں مجھ پہ اتنا کرم کر رہے ہیں وہ کیوں مجھ پہ اتنا کرم کر رہے ہیں اور یہ مصرہ کی نظر کہ مبارک تمہیں ہر خوشی زندگی کی سمار سرمائے ہزار یہ مصرہ آپ سب کی نظر کرتی ہوں کہ مبارک تمہیں ہر خوشی زندگی کی اور میری پرورش میرے غم کر رہے ہیں اور یہ شعر بطور خاص آپ کو آپ کی خدمت میں حاضر کرتی ہوں کہ نگاہوں میں اس کا تشور بھی رکھیے نگاہوں میں اس کا تشور بھی رکھیے نگاہوں میں اس کا تشور بھی رکھیے اگر آپ اس سر اپنا خم کر رہے ہیں بہت امسانی ہے